اسلام علیکم ملکم ٹو مائی نیو ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ سب حیریر سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے اور مجھے سے رمضان گزار رہے ہوں گے رمضان بھی جانے والا ہے بس آس تائیسوہ روزہ ہو کے ہے اور رمضان بھی الویدہ الویدہ ہونے والا ہے تین روزے رہ گئے ہیں پھر دو روزے رہ گئے ہیں تو آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں اتنی ریڈی میڈی کیوں ہوئی ہوئی ہوں اتنی تیار تور ہو کے کہاں جا رہی ہوں بھلا تو آئے میں جا رہی ہوں افطاری پہ ہماری دعوت ہے افطاری پہ آئے بھی ہیں نوکی جو خالہ ہے ان کے گھر سے دعوت آئی ہے تو آج ہم وہاں جائیں گے باقی سب لوگ تو چلے گئے ہیں لیکن میں اور میرے حزبن جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں تو ابھی میں ان کا ویڈ کر رہی ہوں وہ آئیں گے تو پھر ہم جائیں گے اچھا جی تو یہ ہے جی میری فول لک تو بیکوز اتنا میں تیار اس لیے ہوئی ہوں کیونکہ ہماری ہوئی ہے نئی نئی شادی تو بس ہوتا ہے کہ نئی نئی شادی ہوئی ہو تو پیارا پیارا لگنا پڑتا ہے اتنی گرمی ہے نا مجھ سے ایسے کبڑے بلکل نہیں پینے جاتے میں نے سوچا کہ چلو ہو جاتی ہوں تیار تھوڑی بوتا اس کے بعد ہم نے جانا ہے مارکیٹ مارکیٹ سے کرنی ہے ہم نے اید کی تھوڑی کوئی شاپنگ جو رہا ہے یہ جولری بغیرہ تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی سارا ساتھ ساتھ تو یوں ہی میرے ساتھ بنے رہیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا کمنٹ کرنے میں اب اتنی زیادہ کنجوسی کرتے ہیں اتنی زیادہ کنجوسی کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی محاذ فضا کرنا ہو باقی میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے مزے مزے کی ویلوگز بنو ابھی رمضان چل رہا ہے ایسے ویسے ویلوگز بناتی ہوں افتاری کے بعد جانے کے انشاءاللہ اید کے بعد آپ کو بہت مزے کی ویلوگز ملیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ مزے مزے کی میک اپ اور سکین کیر بھی ملے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا تو ملتے ہیں پھر ابھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں فیسوٹ پین کے اس کے بعد جی افتاری کر لی تھی افتاری کے بعد ہم بزار چلے گی افتاری کیا بھی لوگ اس لیے نہیں بنائے کیونکہ ان کے بہت سارے میں مانا ہے وہے تھے تو پھر اچھا نہیں لگتا میں ان کا بھی لوگ بناؤ تو یہاں ہم خوش سے دیکھ رہے تھے اتنے پیارے پیارے خوش سے تھے ایٹ فیفٹی کے لگے ہوئے تھے بڑے پیارے پیارے تھے بٹ میرے پاس تو اتنے سارے خوش سے ہیں میں نے سوچا نہیں خوش سے ہی نہیں جوتے بھی مرپس کافی پڑے میں نے جوتے بھی نہیں لیے بھی مطلب ضرورت نہیں ہے میں نے نئے پڑے ہیں شادی کے تو میں نے سوچا مجھے ضرورت نہیں ہے ویسی میں دیکھ رہی تھی اتنے پیارے پیارے خوش میں نے کہا اپنے پیارے پیارے ویورز کے ساتھ تو شیر کنوں یہ ایٹ فیفٹی کی سیل لگی تھی یہ گرین ملہ مجھتنا اچھا لگ رہا تھا اور یہ مطلب جتنے پی جوتے تھے یہ سب ایٹ فیفٹی کے لگے رہے تھے وہاں سے میں نے یہی نیلز وغیرہ شاپ پر آئیے مطلب سٹال لگاوا میں نے سوچا پڑے چیزیں تھی لپسٹک کے شیر تھے نیلز تھے میں نے یہ نیلز لیے تھے اور یہاں سے میں نے لینس لیے تھے لینس میں نے سستے والے یہ لیے تھے کیونکہ مجھے نا عادت نہیں ہے لینس ڈالنے کی کیونکہ میں نے اپنی شادی پر بھی نہیں ڈال لے تھے کیونکہ مجھے آنکھوں میں نے بوجھ لگ جاتا بٹ میں نے اس بار بولا میں ٹرائے کروں گے اچھا ان کے بار بیلڈز تھی یہ بیڈز تھے ہیر پر لگانے والے اتنے پیارے پیارے بنے والے فائی فنڈڈ کا تھا نہیں ٹو فیفٹی کا تھا اور یہ نیل پینٹس پڑی ہوئی تھی یہ پیل آف نیل پینٹس تھی ایٹی ایٹی روپیز کی اچھا پہ جولری کی شاپ پر آئے جولری اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے لاہور کی جولری تو میں کہہ دی بہت پیاری ہے ہمارے مناول پر نہیں ملتی اچھا جولری لیکن وہاں کچھ مارکٹس میں ملتی یہاں ہر جگہ جولری پیاری ہے یہاں پر میں دیکھ رہی تھی بہت میں نے یہاں سے کچھ لیا نہیں تھا میں ایرنگ دیکھ رہی اچھا یہ سیٹ مجھے اچھے لگ رہے تھے بہت مجھے بھی ضرورت نہیں تھے تو میں نے نہیں لیے ٹویل ہنڈرڈ کا یہ سیٹ تھا یہ جو انٹیک والا اس کے بعد یہ کپڑوں کی سیل لگی بھی تھی بارہ بارہ سو کا سوٹ لگاوا تھا ٹو پیس اور یہ مطلب سٹچ کپڑے بارہ بارہ سو کے تو بہت ریجنے بل تھے پھر میں نیکسٹ سٹال پر آئی میں یہاں سے پہلے بھی جولری لے گئے کی مجھے ان کی جولری نہ کافی اچھی لگتی ایرنگز دیکھئی تھی میں نے بیٹر فلائی والی بٹ اس میں میرا سائز نہیں تھا مجھنا میں ضرور ضرور بائے کر لیتی اس کے بعد لیسٹ والی شاپ پر آئی اچھے یہ میں نے لیسٹ آپ کو پہلے بھی شاید دکھائی ہوگی میں نے اپنے فرور کے لیے لیسٹ لیسٹ بٹ یہ آگی تھی زیادہ تو تین کس لیسٹ تھی تو کافی ایکسپنسف تھی تو ہم نے اس کو بولا واپس لے لو ہم نے دوبٹوں کے لیے لینی ہے تو آپ واپس لے لو تو بٹ اس نے کہا جی نہیں ہم نے کاٹ دیا تو ہم نے واپس نہیں لینی اتنا مطبق کیا آپ لوگ کی طبیقی جاتی ہے تو آپ لے لیں واپس پر نئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں لینی ہم نے ہم نے کاٹ دیا پھر ہم آئے کاسمیٹک کی شاپ پر کاسمیٹک کی شاپ سے میں نے لیشز لینی تھی اور ہم نے شیمپو وغیرہ لینا تھا اچھا مجھے نا ان کی یہ والی کٹس میری کٹس جو تھی نا درماشین کتنی اچھی لگی تھی میں نے پڑی گیا اچھا ان کے باس ہر قسم کا سمان تھا میک اپ سے ریلیٹڈ پالر کے ریلیٹڈ مطبق کوئی برینڈ نہیں ہوگا جو ان کے باس نہیں ہوگا اتنے اچھا اچھے میک اپ تھا میرا دل کرتا ہے میں پوری شاپ لے کے گھر بھال گئوں پھر ہم بائر آئے چوڑیاں دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ تو چوڑیوں کے بغیر ہوتی نہیں ہے چوڑیاں دیکھ رہے تھے پر یہاں سے مجھے کوئی چوڑیاں نہیں پسند آئی تھی بہت میرے مطبق میرے سوڑ کے ساتھ نہ کوئی میچ نہیں گا رہا تھا پر تھیں اچھی اچھی چوڑیاں پھر ہی سٹال پر آئے اور یہاں پر مجھے اچھی لگے چوڑیاں اتنی میں ان کی دیر دیر سو روپے کی درجن دے رہے تھے پھر میں نے پنک والی جو تھی نا وہ لی اپنے سوڑ کے ساتھ میچ کر کے پھر یہاں لیسے لیسوں والی دکان سٹال پر آئے ہمیں اتنی پیاری پیاری لیسے بیس روپے گز ہیں بات ہے کرنے والی اتنی سستی اچھا یہ پانی گز سے کم نہیں جاتے پر ان کے بعد بہت اچھی لیسے تھی ہم نے میں نے روٹوں کے لیے لی پھر جی بس ہم نے تھوڑی بس شاپنگ کی